سوشل میڈیا پر جائن سماج کے سب سے ہی لوگ پریئے جینل نیوز چینل چینل مارے فاغون شکل کی پنچ مئی ہے آج اور تاریخ ہے چوبیس فروری پنچ مئی کا دن ہمارے انیس وی تیر تھنکار مل نینات بگوان جی کے موخش گئے تے ہوئے ہاں آج ہی کے دن تو موخش گئے تے ہوئے اسی سنکلکوٹ سے جہاں سے پانچ سو مریا جو گئے اس کے بعد چھانوے کروڑ مہمونی راج اور گئے اس کی پروشت اپواس ملتے ہیں ایک کروڑ اپواس کا فل ملتا ہے جو نرمل بھاو سے وندنا کرتا ہے آج اسی دن کے بات کریں آج ہم بات کریں دھرا سے اوپر اٹھے انترکش پارسنات بھگوان کی اس پرتیما کی جو آج اس کو دیکھنے کے لیے پورے دیش سے ہر جگہ میں اچھ سکتا ہے لوگوں میں درشن کرن کی ارے کٹگرے سے کب نکلیں گے باہر کب کب درشن ہوں گے پندرے کی پندرے ویدی اب بیم بجے اس کے اندر میں بند پڑی ہے آج وہاں شعب کم پولیس والے جادہ دیکھتے ہیں اس کی کاریگر آج یہی حصیتی ہے اور ہر کوئی اس میں کوتوحل میں ہے ارے لیپ کب ہونا ہے ابھی شیک کب ہونا ہے ارے پارس بابا کے درشن کر کے ہمیں چریتارت اپنے کو کرنا ہے آج اسی پر سوال اٹھا ہوا ہے یہ جیت جہن سماج کی ایک تاکی تھی جو یہ سمبف ہو پایا اپریل اکیاسی کے بعد فروری دو ہزار تیس میں آج ہم لوگ اپنے دھرم کو بھول کر اپنے سمپردائیوں کی ہم جیسے آہوتی دینے میں لگ گئے ہیں اس اگنی کنڈ کے اندر شتامبروں کی جیت ہے دکمبروں کو جیت ہے دکمبروں کو کیا ملا شتامبروں کیا ملا پھر وہی ہوگا سو سال آباد لوٹ کی جیسے بدھو گھر کو آئی یہ کہنے کی آج ہمارے اندر ہی معایت ہو گئی ہے ہم نہیں سوچنے جاتے کہ ہم جب ایک تھے تو جیت پ پاہی ہیں اس کو نہیں تو آج بھی ابھی تک چکر لگا رہے ہوتے اور ہمارے پارس پربو یہی کہہ رہے ہوتے دکار ہے ایسے ہم کھمب خطو پر جو ہم اپنے بھگوان کو دالے سے چھڑوا نہیں سکتے مل کر بیٹھے تھے تب ہی کچھ پائے آچارشی پر انگلی اٹھا رہے ہیں کیا آچارشی کی چطرماس میں چطرماس ہوا آچارشی کا اسی سے گد گد ہو گیا پورا چین سماج نہیں شوت امبر نوہی دک امبر پورا چین سماج آج سمبہ ہو پایا ہے چینل محلش میں ٹیم بھی تب وہاں تھی جب ایک پرسدھ وکیل نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج آج آچارشی کے بارے میں انہی کے ساندے میں یہ سب ہوا کہ سمبہ ہوا ارے باقی تم لڑتے رہنا اگر تم ایک ساتھ نہیں بیٹھنا جاتے پر اتنا تو کرے ہم مل بیٹھ کر اس کے تالے تو کھلوالے سرکاری تالوں میں بند انیس سو کیاسی سے لے کے دو ہزار تیس بیالیس سالوں تک اتنا تو کر سکتے ہیں بس آچارشی کی باتوں میں اتنی منتر ہوتا تھی کہ ہم لوگ جو بٹے بٹے تھے اکھٹے ہو کے ہو گئے اور پھر دسمبر میں یاشکہ ڈالی تھی سپریم کورٹ میں فینسلہ جو بھی دینا ہے دیجئے پر اس کو تو مکت کر دیجئے اس گلتی کو ہم دوبارہ ہم لڑائی نہیں کریں گے آج وہ بھی احتیاط بتائیں گے کہ کیوں ہی تالے میں پہنچی تھی کچھ سو میں پہلے چلنل مہالش میں گیا تھا گروبر کے پاس مہاں پر اور تب اس پر میں ایلک شریصیدھان ساگر سے اس بارے میں بہت لمبی چرچہ ہوئی تھی ہماری کس طرح سے آگے کی یوزنہ ہے پوری پوری اور اسی انوصار یہ یوزنہ انتیم روپ پہ پہنچائی گئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا ان کو مل گیا ہے لیپ کرنے کا ان کو ادھیکار مل گیا ہے ابھی کچھ مت سمجھ دیئے ابھی اتنا سمجھ دیئے کہ ہمیں ابھی شیک کا پوجہ کا پاٹھ کا اوصر سو اوصر مل گیا ہے اور سبھی ویدیوں کو تالوں سے اب مکت ہو گیا ہے ایک سوطنتر ہمارے روزے اس تیرت کا ہمیں ترشن کے لعب مل رہے ہیں آتم ساتھ کریے اپنے آپ سے اس بارے میں یہ ہے انتیم آدیش نہیں ہے ڈیفرینس بیٹوین نرنڈے اور یہ ہے انتریم انتیم اور انتریم کا ایک فرق سمجھ لیجئے اور اس بارے میں ایلکشی سے دھان سے اگر جنے میں کچھ بتایا پہلے میں سن لیتے ہیں آپ لوگ خاص طور سے سن لیں جب یہ آدیش انتیم آدیش آئے گا اس انتیم آدیش پر یا کسی پرکار سے ہمارے لیے بات نہیں کرے گا یا آدیش پرکار بھی نہیں ہوگا اس کے لیے ہندی میں اس پرکار سے لکھا گیا ہے کہ دیگنبر جن سماج کے اپرکت سمجھے تو سامنے سارنی کے انسار مکھ مرتی کی پوجہ کا پونہ ادھکار پرابت ہے ہوگا مانیم نیائلہ کا یا انترم آدیش اپرکت اپیل کے گنوں کو پرکار نہیں کرتا ہے جب بھی اپیل پر انترم روح سے سنوائی ہوگی اس انترم بیوستہ کا انترم پرنام پر کوئی پرباو نہیں پڑے گا یہ ہمارے بزوان نیائے مرتیوں نے اس بات کے لیے لکھ کر کے ہمیں بلکل ایک طریقے سے سرکشت کر دیا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے انمتی جو لیپ کی دی گئی ہے رکھ رکھا اور سمرکشن کے عدد سے سیتہ پر سماج کو مکھ مرتی کا لیپ کرنے کی انمتی دی گئی ہے یہ انمتی اپرکت اپیل کے لمبت رہنے کے دوران مکھ مرتی کو سمرکشت کرنے کے لیے انترم اپائے کے روپ میں دی گئی ہے مانیم نیائلہ کا یا انترم نردیش اپرکت اپیل کے گنوں کو پروابط نہیں کرتا ہے ہجاروں کی سنکھیا میں آج ایک اتصاہ ہے جہن سماج میں درشن کرنے کا ایک بار ابھیشے کرنے کا اس لیے آجا کوئی کچھ یہاں کا اتحاس اس پرتیمہ کا بتاتے ہیں آٹھ سو اسی سال پہلے کال چکر کو اتحاس کے چکر کو پیچھے گھوماتے ہیں پہنچ جاتے ہیں گیارہ سو بیالیس میں یہ پرتیمہ گیارہ سو بیالیس کے لیے اس سے بھی بہت پراثین پرتیمہ ہیں پر ہاں اس سمی کی بات ہے اچلپور کے راجہ شریپال ہوا کر دیتے انہیں چرم روک تھا اور کہتے ہیں یہاں کے جل سے ان کا چرم روک ٹھیک ہو گیا بس انہوں نے سوچا اب اسے جل ہو گا ہے اور اسی میں ہے پرتیمہ تھی پرتیمہ سے ٹکرا 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 گئے اس سے باہل چھڑک چھڑک جھول سے اس کے لہروں سے وہے جل ایسا پاون ہو گیا آج تک اس کوئے کی بات کریں گے درشن کریں گے اس کے بھی اچلپور کے راجہ نے سوچا شریپال نے اس کو میں اپنے ہاں لے کے جاؤں گا جانتے ہیں کیا ہوا تھا بھئیہ لے تو جائیو تو پر پیچھے دیکھیو مت جہاں تو دیکھے گا وہیں پر یہ پرتیمہ رک جائے گی پرتیمہ لے کے چل دیا اچلپور کے لیے اور کچھ دیر چلا بہت تیج نکڑ کیا سنسان میں دور دور تک کوئی نہیں ہے ایسا کون نہ جالے بڑا ہے بس اس نے اچم میں سے پیچھے دیکھ لیا کہتے ہیں رت تو چل دیا گے پرتیمہ وہیں رہ گئی جب دیکھی گئی تھی سات انگل اوپر دھرا سے وہیں رہتی تھی جمین نہیں چھوٹی تھی نہیں چاہیے تیر تھنکر بھی سموشنوں میں کھڑے ہوتے ہیں چار انگل سنگھا سنگی رہتے ہیں نہیں چاہیے تمہارے سونا چاندی کے جتنے مرجی ہو وہیں بھی دیووں کی بھی تک کوئی نہ کرتے ہیں یہ پرتیمہ بھی بلکری سی تھی سات انگل اوپر دھرا سے کیا نہ کرتا جہاں پر اچ پرتیمہ ہے نا وہیں پر پھر وہ رہ گئی تھی اور اس کوئے کی بات ارے گزب جب آئیں گے اس لیے آج آپ کو بتاتے جا رہے ہیں اب آپ کو اس کوئے کے پاولی کا دوسرا مندر ساتھ نہیں جہاں پر یہ پرتیمہ تھی اس کوئے کی گزب کے چمتکار ہے آپ آس پاس کے شیطر میں واشم جلے میں دیکھ رہے ہیں سارے کوئے سوک جاتے ہیں پر یہ گوا ہے تب سے آج تک بھرا ہوا ہے کبھی کھالی نہیں ہوا آج بھی یہ چمتکاری ہے لوگ آتے آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے جب آ پائیں گے تو بوتل بھر بھر کے گھر لے جاتے ہیں کہتے ہیں آج بھی چرم روگ اس کے ٹھیک کرنے کی شمتہ اس کے جل کے اندر ہے اس کوئے کا اتنا پاون جل ہے آج بھی جب آج تارے کے چترمہ سانہ اتنا بڑا سنگ تھا جب یہاں پر تب بھی یہاں پر ساری کریاں جل یہی سے جاتا تھا اور آج بھی کوئی آرگساند آتے ہیں تو یہیں سے اس کوئے سے جاتا ہے جل گزب گزل ہیں اور اس کے پاس ایک بورڈ لگا ہوا ہے بس یہی ہے وہ بورڈ جو دیکھ رہے ہیں آپ اسی بورڈ پہ یہ صاف لکھا ہے ہم نہیں بتا رہے ہیں جو بورڈ پہ لکھا ہے وہی آپ کو سنا رہے ہیں کہ اس سے چمتکاری کوئے کا جل اتنا پاون ہے کہ آج بھی چرم روکوں کو ٹھیک ہونے کا یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے شریپال راجہ اچل پور کا تب گیارہ سو بیالیس اور آج ہے دو ہجار تیس آپ کو وہے بتا رہے ہیں اور ابھی تو یہ تھوڑا سا ٹیلر بتایا ہے اور یہاں تو کچھ اور بھی چمتکار جیسے آج بھی دیکھ جاتے ہیں یہ کس لئے بتا رہے ہیں آپ کو اس لئے جب آپ آئیں گے آپ میں سے ہجاروں آ رہے ہیں تو ان کو یہاں کی خاص باتیں بتا رہے ہیں جی ہاں اب بات کر رہے ہیں اس نے کہا صرف جل کے ہی جادو نہیں ہے یہاں کی جو جب خدا ہی پرنگڑ کی ہجاروں ورش پراشین جو ایٹیں نکلے تھی کہتے ہیں بہت پراشین ایٹ ہے جس میں سے ایک ہی آپ اس سمیں ہمارے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں وہ جن اس کا جب دیکھا تھا ہاتھ سندائی سے تو لگ بک سوا سے ڈیڑھ کلو کے بیچ میں ایٹ تھی ایٹ کہہ دیئے ہیں آپ اس سمیں کے جن سے یہ بڑے بڑے مندر بنے تھی کی آج کے پتھروں کی بات نہیں کر رہے ہیں پراشین میں اس پجارنے کا بھائی صاحب میں نے کہا خاص بات کیا ہے کہتا ہے میں آدھی والدی پانی لائے ہوں اس کے اندر ڈال دو ابھی تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ جب کنیا کماری کے پاس رام سیتو بنانا تھا لنکا کے لیے شریرام جی کو جانا تھا تو وانرو کی سیرہ نے پتھروں پر رام رام شریرام لگ لے کر اس کا سیتو بنا دیا اور وہے پتھر تیرتے رہ گئے اور اس پر وہ سیتو بن کے ہمارے مہارا بھگوان چل دئیے تھے پر وہے تو تب دیکھا تھا کہ اب کی بات کر رہے ہیں جو طورت کالی نے بات کر رہے ہیں اب تو پنچم کال کے دو ہزار سال بعد کی بات کر رہے ہیں تو یہی پتھر وہے بات یاد دلاتا تھا ہم نے پانی میں ڈالا وہ پانی میں ڈوبا نہیں تھا وہ اوپر آ گیا تھا ارے اس بجاری نے پھر کہا میں اور پانی ڈالتا ہوں دھار سے ڈالتا ہوں یہ پتھر پھر بھی دیکھئے پانی ڈالنے کے بعد بھی یہ اوپر تیرتا رہا گزب کی بات ہے پتھر کا وجہ دیڑ گلو تھا حیرانگی کی بات ہے ایک بار تو ہم بھی چونک گئے کیا خاص بات ہے یہ پانی الگترے کا ہے یا پتھر بہت پراجین تب کے پتھر ہیں جب یہاں پر مندر کو بنائے گا تھا تو آج کے پتھر بھی ویسے ہوں گے پتھر انہیں اٹھایا اور انہیں دیکھتے ہیں بھئی ایسی بات ہو پتھر تیرتا ہی ہو ہم نے سوچا دماغ کھوم جاتا ہے کئی بار نا گیان کی آگے گیان پھل ہو جاتا ہے پتھر ڈالا اُدھو تلیہ پہنچ گیا اٹھایا ڈالنے کو یہ چمتکار بھی آپ خود دیکھئے گا وہاں کے پراجین پتھر کو ایک بار آپ بھی اجمائش کیجئے گا 1142 کی بات کر لی آرام سے پرکشال ابھی شیخ چلتا رہا تھا چمتکاری پرتیم آتی ہر کوئی گلگت تھا دیکھ کر دشن کرتا تھا ابھی بوتوتا ارے اپنے لوگوں کو یہاں چھوڑ کر چلا جاتا تھا خاص باتی پر سمیں کروٹ لیتا ہے کہتے ہیں مغلو کا باہر سے آئے تھے ڈر لگنے لے گا تھا اب یہاں کی دیکھیں گا کہ ساری بناوات جیسے کلے کے روپے بنائی گئی ہے اور اس کو نیچے بنایا گیا جیسے بیسمنٹ میں کس طریقے سے یہ کوئی آئے تو سمجھ نہیں پائے یہ مندر ہے ایک ایسی سوچتی دیکھئے پہلے آج کی تاریخ میں آج ہم بڑے بڑے مشاہ بنا کرتے ہیں آؤ جس کو آکرمان کر رہا ہے بدل لے جاتے ہیں پر اس میں کس طرح کی سوچتی ہاں تب کیا تھا مغلو سے آکرمان سے بچانے کے لیے اب دوسری خاص بات وہ تو دوسروں کی بات تھی اپنے جینوں کی ہم جلدی جلدی تیرت کو چمتکار دیکھتے ہیں پلائن کر جاتے ہیں جہاں پہ روزی روٹی ملتی ہے وہیں کھزک جاتے ہیں بس یہی یہ ہوا تھا ستھویں صدی کی بات کرتے ہیں ستھویں سٹھویں سٹھویں کی اس پاس یہاں پہ جین لگ بگ ختم ہو گئے ہجاروں کی سنکھیہ جو جینوں کی بسی تھی شنیہ ہوئی ماراتھا راج نے دیکھا کہ جین نکلتے جا رہے ہیں تو اس نے کہاں پول کر یعنی ماراتھا کے ستھانیوں کو ہوتے ہیں پول کر بس ان پول کروں کو لیا اور یہاں کی نکتی کر دی بس مندر کی دیکھ بال گھرو دھیانکو بہت چمتکاری پرتیمہ یہاں پر عتی شہکاری سب کچھ ہے اس لیے اس نے یہاں پر ماراتھا راج نے ان پول کروں کی نکتی کر دی اور یہی سے شروع ہوئی اس بوال کی شروعات اتیاز جو کہتا ہے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ کی بات سٹھ سٹھ کی اندر جب پرتیمہ دیکھا گیا تھا جب ریکارڈ مناتا ہے تب ابھی یہ سات انگل سات چار اور تین سات اتنی اوپر دھرا سے رہتی تھی تب ہی تو آج بھی اسے انترش پارشنات کہتے ہیں ارے گزب کی بات ہے آپ لوگ بنا رہے ہیں جلدی جلدی ٹکٹ بک کروائی جہاں سے کرنی آپ کو پہنچنا ہے واسم کے شیرپور میں کئی اور مت پہنچ جائے گا ہاں تو بات کر رہے ہیں تب کی پرتیمہ تب بھی سات انگل اوپر دی اٹھارہ سو سٹھ سٹھ کی بات کر رہے ہیں چورہ سال آباد کی بات کر لیں آپ سے اٹھارہ سو اکیاسی تب بریٹیش پرشاسہ بریٹیش ایمپیر نے اپنے ایمپیریل گزرٹ آف انڈیا کیا لکھا ہے اس کے اندر تب اٹھارہ سو اکیاسی نوٹ رکھے گا ریکارڈ کو آپ تب اس نے لکھا کہ یہ ہے شیرپور کی پرتیمہ مندر دیگمبر سمپردائی کا ہے پر اس میں اس بات کو وضول نہیں دے رہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم دیگمبر شوطانی بات کر رہے ہیں ہم تو یہاں کے اٹھیاس کی بات کر رہے ہیں روچکتہ کی بات کر رہے ہیں رضب کی بات یہ ہوتی ہے جب آپ کچھ سے سہو کی کوشش کرتے ہیں میں پورا پورا کھشنے چلتا ہے آج ہماری سماج کی ہماری سوچ ہر کی یہی ہو گئی ہے بات انیس سو اکی کر رہے ہیں آپ سے پول کرو کو جو مراتھا کے راجہ نے کہا تھا کہ تم ان کے دیکھوال کرنی ہے اب انہوں نے کہا کہہ دیا یہ تو ہماری ہے ہم معلق ہیں ہمارا پر بندن ہوگا بات یہ ہو گئی اس سمیں کی بات ہے تب یہاں پر پچاس دیگمبر پریوار رہتے تھے دیگمبر سمپردائی حیران رہ گیا اوہ ماہ جس کو سرکشاہ کے لئے صفائی کے لئے دھیان کے لئے رکھا گیا آج وہی اس پردیکار جمع رہا ہے ایسا یہاں نہیں ہو رہا ہے بس تب یہ جات کو تب دیگمبر بھائیوں نے شوتامبر بھائیوں کو بلایا مل کر لڑتے ہیں تب پہلی بار ایک تک شنکھنات ہوا تھا ایک ہوا تھا اور پھر عدالت میں جا کے انہوں نے عدالت میں بات کر کی یاچی قادی نیرنے آیا دو سال کے اندر نیرنے آیا عدالت نے صاف کہہ دیا ارے بھائی پول کر تم جو لوگ ہو یہ جین سماج کی جین پرتی ماں جین مندیر ہے اس کا دیکار مانگ رہے ہو نہیں تمہارا نہیں ہے پر ہاں اتنا جرور کے لیے بھائیوں کو بھائی دیکھو یہاں پر اتنا سوویتھا کر رہے تھے تمہاری رکھ رہے تھے ان میں سے چار کو تم نیوکت کر دو ہاں چار کی نیوکتی کے لیے عدیش دے دیا عدالت نے 1903 کا ونیرنہ عدبوتہ سا عدالت کا گزب پر نیرنہ تھا اس نے کہا چار پول کر کے آپ کو یعنی ستھانی ہمراٹروں کو نیوکت کرنا ہے جہن سماج کو کہا تھا اور کہا تھا ساتھ میں تمہیں انہیں سال کے دو سو اکسٹھ روپے پر آدمی کو مہنتانہ دینا ہوگا یعنی دو سو اکسٹھ روپے بات 1903 کی ہو رہی ہے آپ اتنا مہنتانہ ساتھ میں جو دان آئے گا چلر میں یعنی ایک روپے سے دس روپے تک ہے جو چلر آئے گا وہ انہی پول کروں کو ملے گا منیجمنٹ اور عدی کار جہن سماج کر رہے گا اور دس روپے سے یار اس سے اوپر جائے گا ویہدان جہن سماج کو جہن کمیٹی کو ملے گا یہ نینے عدالت نے دیا جہن سماج خوش ہو گیا صحیح نینے ہو گیا جس کا دکھار ہے اسی کو ملنا چاہیے دوسرے کے مندر کو کبھی بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے بات جب کہتے ہیں بھائیوں کو خوشی ملی زیادہ دن نہیں ٹکی انیس سو چار اور پانچ کے اندر یہ میرا ہے تیرہ میں لڑائی شروع کر دی انیس سو ایک تک بتایا پچاس دی کمبر بھائی تھے یہاں پر انیس سو تین میں آکے جب شوتہ امر بھائی کو بلایا وہ بھی کچھ تین لگے اور بعد میں تو تو میں میں آپس میں کھیستان شروع ہو گئی اور تب پھر انیس سو تین چار میں بات بڑھ گئی تھی یہ بوڑ دیکھ رہے ہیں آپ یہی وہ بوڑ ہے انیس سو پانچ اور چھے کا جس پر آج عدالت نے بھی انترم آدیش دی گئی جی ہاں اس میں اس نے ساری ویدے لکھی تھی کہ بھائی آپس میں لڑو مت دیکھیں کس طریقے بات ہوتی تھی آپس میں بڑے پیار سے بات ہوئی بیٹھ کے تیہ ہوا کہ بھائی جب آپ کا پریوشن ہو تب ایک چار حصے کر دی ہے تین تین گھنٹے کے لیے بارہ گھنٹے کے لیے یہ ہے بیوستہ رکھ دی دونوں کو تین تین گھنٹے کا حساب دے دیا بھائی تین گھنٹے nouveau تین گھنٹے ڈیگمبر پھر ڈیگمبر اس طرح سے آپ رکھ لو اب بات ہے پریوشن کی یعنی آپ دش لکشن کی بھائی پریوشن جب آتے ہیں تو شویتا مب인데 جادہ آتے ہیں تو اس面ے کیا کرو تین بھاگ یعنی تین تین گھنٹے کے تین شویتا مباب بھائیو کو اور تین گھنٹے دے دیلیے مات انہوں نے کہا نرک چطردشی میں شوطعمر بھائی کو تین گھنٹے مل جائیں اور نو گھنٹے جہن سماج دکھمار سماج کو مل جائیں اور دیوالی کے دن اُلٹا کر لو اس طریقے سے تیہ ہو گیا لیکن ہم آباس میں کہتے ہیں نا بھائی بھائی کے بیچ لڑائی کا مجھا تیسرا لے جاتا ہے یہیں وہی ہوا ہاں سب سے پہلے بات ہے بارہ فروری انیس سو آٹھ شوطعمر بھائی لے پھرنے لگے اور اسی سے بعد سے جھگڑا شروع ہو گیا یہ جھگڑا بار بار ہوتا تھا کیس پر کیس نیڈے بین میں انیس سو آٹھ انیس سو اٹھارہ انیس سو تیس انیس سو چوبیس انیس ستیس انیس سو چوالیس انیس سو اٹھالیس بس کیس ہوتا لڑائی ہوتی آپس میں جیسے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ٹائم ٹیبل تو کیوں ہی کہہ رہ گیا یہ سمجھ لیجئے انیس سو اکسٹھ میں پھر لے پھوا اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد جھگڑوں کی یہ شروعات ہو گئی آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے تھے پورا سماج کے علاوہ باقی لوگ خاص رہے تھے کیسے لڑتے ہیں دو بھائی ارے جس کا جہن سماج کو دو میں بانٹ کے لگتے ہیں ارے اب تو کتنے وار بٹ کیا ہے مت چھوڑی اس کی بات نہیں کرتے ہیں وہ ہے دن تا پھر بائیس اپریل انیس سو اکیاسی ایک دوسرے پر حملے ڈنڈے مار بیٹ خوب ہونے لگا آپس میں بہت سمجھ لیجئے آپس میں بھائی بھائی لڑتے ہیں ایسے بری طرح لڑتے ہیں بھائیس اپریل انیس سو اکیاسی کو سرکار نے دیکھا کہ نہ یہ سن رہے ہیں نہ یہ سن رہے ہیں بس تالے میں بند کر دیا گیا وہ ہے جو تالے لگے تھے اس کے بعد دونوں ہی ہاتھ ملتے رہ گئے ارے نہ تو ابھی شکر پا رہا ہے نہ میں کر پا رہا ہوں نہ کچھ ہو رہا ہے اور بھگوان تالے میں بند ہو گئے اس کے بعد اب جا کے دسمبر میں یاچی کا دی گئی ہم جاتے ہیں یہ تالے کھل جائیں عدالت سے کہا عدالت نے سنا اور اس نے کہہ دیا ٹھیک نیرنے ہم ابھی بعد میں دیں گے ابھی نیرنے چلتا رہے گا نوٹے انتی مادیش ایک انترم روپ سے جس سے یہ پوجہ ویدی ہوتی رہے ابھی شیک اتر آئے اس لئے ہم وہی بات کو جو آج سے ایک سو اٹھارہ سال پہلے ہم وہی پر پہنچ جاتے ہیں دونوں کے بیش میں بھائی بھائی میں پریم نکال دیتے ہیں یہ اس عدالت نے نیرنے دیا آج وہی پر عدالت دے رہی ہے ابھی انتیم گجٹ آنا ہے انتیم آدیش کی کوپی آنی ہے سرٹیفائیڈ جس کے لئے آج دونوں سمپردائیں انتیجار کر رہے ہیں یہ ہم تو کہیں جین بھائی جائیں گے پولیس والے کو پہنچائیں گے پولیس والے دیکھے گا موائینہ کرے گا جانچ ہوگی تالہ کھولے گا تالہ کے بعد کی ایسے بھی بتا ہوگی دونوں سے بات کی جائے گی اس کے بعد لیپ ہوگا ابھی شے کوہ سب پوچھ ہوگا پر ہم لوگ تو درشن کے لیے آتو ہیں ارے جلدی جلدی ہو اب انتیجار نہیں ہوتا سادر جہ جنیند